دوستو غلط جگہ لڑائی ہمیشہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ ہم دکھائیں گے کہ جب آپ اپنی اوقات سے ہٹ کر دوسروں پر حملہ کروگے تو پھر موں کی تو کھانا پڑے گی آج جانوروں نے وہ غلطی کی جو ہمیشہ ان کے لیے پشتاوے کی وجہ بنی آج ہم بہت ساری ایسی ویڈیوز ڈھونک کر لائے ہیں جن کو دیکھ کر آپ خوب انجوائے کروگے آج کی ویڈیو آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اسی لیے اس ویڈیو کو انٹک ضرور دیکھئے گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں لگڑ بگے ہمیشہ آسان حدف کو نشانہ بناتے ہیں یہ لگڑ بگہ آہستہ آہستہ اس گدے کے قریب آتا ہے اور اس گدے کو خوراک بنانے کے لیے اس کی ٹانگ سے کاٹتا ہے مگر وہ گدہ جیسے ہی غصے میں آتا ہے تو وہ چپ چاپ اس لگڑ بگے کی گردن سے پکڑ کر اس کو جھٹ کے دیتا ہے یہ گدہ اس کو مرنے تک اب نہیں چھوڑے گا کیونکہ گدے کو پتا ہے اگر اسے چھوڑ دیا تو یہ گروپ لے کر آ جائے گا تو پھر میری ہٹدیاں تک یہ لگڑ بگے چبا جائیں گے اسی لیے آسانی سے یہ اس لگڑ بگے کو چھوڑنے والا نہیں ہے دوستو اب بات کرتے ہیں لائن ورسز وائلڈ بیسٹ اکثر چیتا ہو یہ شیر ان کو بہت آسان حدف لگتا ہے کہ ایک وائلڈ بیسٹ کو فوراں خوراک بنا لیا جائے مگر آج کی سٹوری تھوڑی مختلف ہے دو شکاری شیر ایک وائلڈ بیسٹ پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے گرا بھی لیتے ہیں مگر وہ وائلڈ بیسٹ نیچے گرنے کے بعد جس طرح انڈر ٹیکر اچانک اٹھتا ہے فوراں یہ وائلڈ بیسٹ بھی اسی طرح اٹھ جاتا ہے اور اپنے خطرناک سینگوں سے ان شیروں پر حملہ کر دیتا ہے ایک شیر کے وہ سینگ باڈی سے آر پار ہونے والے ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر اس وائلڈ بیسٹ کو بھاگ جاتا ہے اس لڑائی میں شیروں کی جان بھی جا سکتی تھی اس طرح یہ جانور ان خطرناک شیروں سے جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بائیسن ورسز پٹ بول اب ایک ٹوریسٹ فیملی گھومنے کے لیے جیسے ہی جنگل میں جاتی ہے ان کا کتہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا ڈاگ ایک بائیسن کو لے کر بھاگ کر جاتا ہے مگر وہ بائیسن جیسے ہی یہ ڈاگ اس کے قریب جاتا ہے تو وہ زوردار ایک ٹکر اس چھوٹے سے ڈاگ کو جڑ دیتا ہے یہ کتے کی قسمت اچھی تھی جو اس کی جان بچ گئی ورنہ اس بائیسن کی ٹکر جس کو ایک بار لگ جاتی ہے وہ بعد میں اٹھتا نہیں ہے دوستو اب بات کرتے ہیں لیپڑ ورسز پارکوپائن ایک لیپڑ بینہ محنت کے آج تو شکار کو کھانا چاہتا ہے یہ لیپڑ اپنی تمام تر ٹرک استعمال کرتا ہے جس سے اس پارکوپائن کو خوراک بنایا جائے مگر یہ پارکوپائن اس کے تمام حملے ناکام بنا دیتی ہے الٹا اس پارکوپائن کے کوائلز یعنی کانٹے اس لیپڑ کے جسم میں کافی زیادہ چپ جاتے ہیں اور یہ کانٹے اگر چوبیس گھنٹے میں نہ نکالے جائیں تو آپ کو سن کر تھوڑی حیرانی ہوگی کہ یہ کانٹے ہر گزرتے دن کے ساتھ آگا انچ باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں آج کا یہ دن اس لیپڑ کے لیے بہت بورا رہا دوستو اب بات کرتے ہیں ڈاغ ورسز لیزر لڑائی انسانوں کی ہو یہ جانوروں کی ہمیشہ لڑائی میں نقصان ہی ہوتا ہے اب اس لیزر پر یہ کتے بھونگتے ہوئے ٹوٹ پڑتے ہیں مگر یہ اس لیزر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے اب ایک چھوٹا سا کتہ نہ تجربہ کار ہوتا ہے وہ جیسے ہی اس لیزر کے قریب جاتا ہے یہ لیزر اتنے زور سے اس کو کاٹتی ہے کہ وہ سائیڈ پر ہو کر اپنی زخم کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے پتہ نہیں اس کے جسم میں اس لیزر نے زہر چھوڑ دیا ہے جو وہاں سے بھاگ کر سائیڈ پر ہو گیا اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے کتے بھی قریب نہیں آ رہے اس طرح اس لڑائی میں کتے زیادہ تھے مگر نقصان پھر بھی ان کتوں کا زیادہ ہوا ہے اور وہ لیزر وہاں پر ڈٹ کر کھڑی رہی دوستو اب بات کرتے ہیں کروکوڈائل ورسز الیکٹرک ایل دوستو بھوک ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو موت کے موں میں لے جاتی ہے اور جانوروں کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہے ایک بھوکا مگر مچ اس مچھلی کو جیسے ہی کھانے کے لیے آتا ہے تو یہ مچھلی اپنی باڈی سے کرنٹ پرڈیوس کرتی ہے اور اس مگر مچ کو اس کرنٹ کے جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں قدرت نے اس الیکٹرک ایل میں کرنٹ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے یہ مگر مچ اس کرنٹ کو برداشت نہیں کر پاتا اور وہیں پر مر جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں وارٹھاگ ورسز زیبرا زیبرا اور گھتا جب ان کا موڈ اچھا نہ ہو تو ان کے پچھوارے سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے اب کچھ وائلڈ آبیسٹ اور سور کے بچے زیبرا کے پاس کھیل رہے ہوتے ہیں ایک زیبرے کو یہ بچے کھیلتے ہوئے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے وہ پہلے غصہ کرتا ہے پھر گھما کر کک اس بچے کے مو پر مارتا ہے وہ سور کا بچہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اور دوسرے جانور ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ آخرگار ابھی ہوا کیا ہے ہمیں تو کیمرو کی وجہ سے پتا چل گیا مگر ان جانور بیچاروں کو تو اس واردات کا پتا تک نہیں چلا کہ یہ آخر ہوا کیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ڈونکی ورسز کیمل سب سے پہلے آپ اس ڈونکی کی عقل دیکھئے اس نے وہی گدوں والا ہی کان کیا یہ اونٹ اس کو اگنور کرتا ہے جب پانی سر سے اوپر نکل جاتا ہے اور جب یہ گدہ لڑائی کرنے سے باز نہیں آتا پھر دیکھئے یہ اونٹ کیسے اس گدے کی ریڑ کی ہڈی توڑنے میں لگا ہوا ہے اب گدے کو تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے اب یہ گدہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے مگر بھاگنا تو دور کی بات اس گدے سے اب چلا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں جا رہا دوستو اب بات کرتے ہیں بل ورسز ڈاگ سپین میں بیل ہم انسانوں کی بہت برے طریقے سے درگت بناتے ہیں اب جب انسانوں کو یہ بیل نہیں چھوڑتے تو ان کتوں کا بھلا ان خطرناک بیلوں سے کیا مقابلہ بنتا ہے یہ خطرناک بیل سنگوں سے ان کتوں کو اٹھا اٹھا کر مارتا ہے پتہ نہیں ان کتوں کے دماغ میں کیا بودھ سوار تھا مجھے تو لگتا ہے یہ کتے خودکوشی پر طولے ہوئے ہیں جتنا اس بیل نے ان کتوں کو مارا ہے ہو سکتا ہے یہ کتے بہت زخمی ہو گئے ہوں اور زیادہ زخموں کی وجہ سے ان کتوں کی موت بھی ہو سکتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کینگرو ورسز ڈاگ کتے اکثر غلط جگہ جوش میں پنگا لے لیتے ہیں مگر بعد میں اس لڑائی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ کتہ کینگرو کو کاٹنے کے لیے پانی میں کوت جاتا ہے مگر وہ کتے کو پکڑ کر پانی میں غوتے لگانا شروع کر دیتا ہے وہ کتہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے مگر کتے اس کی جان نہیں چھوڑتا جب کتے اس کو چھوڑتا ہے تب تو یہ کتہ کنارے پر بھانکتا ہی رہتا ہے اور دوبارہ آگے کتے کے پاس تک نہیں جاتا دوستو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ نے خوب انجوائے کی ہوگی اور آپ جلدی سے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آج کے جانوروں کی لڑائی میں آپ کو کون سا پارٹ سب سے اچھا لگا اور جلدی سے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ہم تو آپ کو یہی سمجھا سکتے ہیں کہ بلا وجہ کا پنگا بہت زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے اس لیے بلا وجہ کے پنگوں سے ہمیشہ باز رہیے گا دوستو آج کی ویڈیو تو ہوتی ہے یہاں پر ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور آفیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگیبان السلام علیکم